تین رکھنی بینچ سماعت کر رہا ہے اٹنی جنرل صاحب بتائیں وزارت خزانہ کی ریپورٹ میں کیا ہے چیف جسٹیس عمر اطاب اندیال کی جانب سے یہ سوال کیا گیا یہ کیس جو ہے وہ بہت طویل ہو گیا ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اٹنی جنرل آپ نے بہت سے ریپورٹس فائل کی ہیں چیف جسٹیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہمیں حمد دے کے صحیح فیصلے کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے حکومت نے اپنا ایکزیکٹیو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں چیف جسٹیس کی جانب سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا سماعت میں ابھی تک کیا سوال وچواب ہوئے جی چیف جسٹیس نے ایک مربع پھر وفاقی حکومت سے ریپورٹ ٹلپ کر لی ہے فنڈ کی فراہمی کے حوالے سے اور چیف جسٹیس نے کہا ہے کہ عدالت کو کہا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی اس کے برقس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بجوا دیا گیا کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے تو جسٹ پر ایٹرنی جنل نے کہا کہ قائمہ کمیٹی میں حکومت کو ہدایات جاری کی تھی تو جسٹیس مونی بختر نے کہا یہ قائمہ کمیٹی میں تو حکومت کی اکثریت ہے اور حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جسٹیس مونی بختر نے کہا کہ وزیر آزم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونی چاہیے مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے تو ایٹرنی جنل نے کہا کہ قومی اسمبلی کی قرارداد کی روشتی میں معاملہ پہلے منظوری کے لیے بھیجا جس پر جسٹیس مونی بختر نے کہا کہ آئین حکومت کو اختیار دیتا ہے تو اسمبلی کی قرارداد کیسے پاس کر سکتی ہے تو اس پر ایٹرنی جنل نے کہا کہ گرانٹ کی بعد میں منظوری لینا رزق تھا جس وجہ سے یہ پہلے منظوری لی گئی تو جسٹیس مونی بختر نے کہا کہ کیا حکومت کی بجٹ کے وقت تکثریت نہیں ہونی تھی انہوں نے کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مشکوک لگ رہی ہے کیا کبھی سپلیمنٹری گرانٹ منظوری لینے میں حکومت کو شکست ہوئی ہے اٹرنی جنل نے کہا کہ سال دوہزار تیرہ میں کٹوتی کی تحریکیں جو ہیں وہ منظور ہوئی تھی تو اس وقت یہ شکست ہوئی تھی تو اٹرنی جنل نے یہ کہا کہ موجودہ کیس میں گرانٹ جاری کرنے سے پہلے منظوری لینے کے لیے چونکہ وقت تھا تو جسٹیس مونی بختر نے یہ ریمارک دیئے کہ وزارت خزانہ کی ٹیم نے بار بار بتایا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بات میں لی جاتی ہے وزارت خزانہ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 84 کا انہوں نے حوالہ دیا اور جس پر اٹرنی جنل نے کہا کہ قومی اسمبلی اس معاملے میں چونکہ قرارداد منظور کر چکی تھی تو جسٹیس مونی بختر نے کہا کہ کیا قرارداد کی منظوری کے وقت گرانٹ منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی وہ پاکی حکومت کی اسمبلی میں اکثریت لازمی ہے اور حکومت کی گرانٹ اسمبلی سے کیسے مسترد ہو سکتی ہے کیا آپ کو سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے اور جسٹس اجازو الہیسن جو اس پینچ کے رکن ہے انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دیں پھر آگئے ہم چلیں گے تو ٹرنی جنل نے کہا کہ گرانٹ کی منظوری کا اصل اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلی پہلے قرارداد کے ذریعے اپنی رائے دے چکی تھی اس لیے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لائے گیا اور گرانٹ کی منظوری کے لیے بل لائے گیا تو جسٹس مونی بختر نے کہا کیا حکومت سنجیدہ ہوتی تو کیا سپلیمنٹری گرانٹ منظور نہیں کرا سکتی تھی تو اٹارنی جنل نے جواب دیا کہ گرانٹ جاری ہونے کے بعد منظوری نہ ملے تو افراجات غیر آئی نہیں ہو جاتے ہیں جس پر جسٹس مونی بختر نے ریمارک دیئے کہ وزیراعظم کے پاس اسمبلی میں ایک فریعت ہونا لازمی ہے اٹارنی جنل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ آپ ہمارا نکتہ نظر سمجھ چکے ہیں انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی انتخابی اخراجات جو ہیں وہ ضروری نویت کے ہیں غیر اہم نہیں ہیں حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے علاق ہے چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ توقع ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گی حکومت فیصلہ کرے یہ اسمبلی وہ واپس بجوائے جواب دے اس پر اور چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں بالحال غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے تو اٹارنی جنل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو عدالتی احکامات پہنچا دیں اس معاملے پر آپ ہمیں ریپورٹ دیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کی اس بات پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اپزرویشن کی بنیاد سیکیورٹی کی عدم خرامی ہے دہشت گردی تو ملک میں انیس سو بانوے سے جاری ہے انیس سو ستاسی انیس سو اکانوے دو ہزار دو دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان انتقابات میں بھی تھے تو چیف جسٹس نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں تو حالات بہت کشیدہ تھے دو ہزار ساتھ میں تو بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی دو ہزار تیرہ میں بھی دہشت گردی تھی اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے تو اٹرنی جنرل نے کہا کہ پہلے ایک ساتھ تمام سیکیورٹی پورسز نے فرائشت سے انجام دیئے تھے اب چونکہ دو صوبوں میں الیکشن الگ ہوں گے تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا گیرنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ مزارت دفاع میں بھی اندازہ ہی لگایا ہے حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی تو اس میں وفاقی حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا گیا ہے فنڈ کی فرامی کے حوالے سے تو اس وقت جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس میں جو سپلیمنٹری گرانڈ مسترد ہونے کے معاملے پر عدالت نے اظہار کیا ہے کہ حکومت ایکسیڈیت میں کیسے ہے پرائم نسٹر کے پاس تو مجارٹی ہوتی ہے اس لیے وہ حکومت بناتے ہیں تو حکومت کی اپنی جو گرانڈ ہے وہ کس طرح مسترد ہوگی جس پر اٹرنی جنرل نے ایک مثال پیش کی جو کہ کٹوٹی کی تحاریخ جو منظور ہوئی تھی تو اس میں عدالت ابھی فی الحال مطمئن ہوتی نظر نہیں آ رہی اور الیکشن کمیشن کا جو جواب ہے اس پر بھی عدالت میں اتمنان کا اظہار نہیں کیا جی ٹھیک ہے عدیل آپ ساتھ ہی رہیے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے چیف جسٹیج کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اٹرنی جنرل صاحب بتائیں وزارت اخزانہ کی رپورٹ میں کیا ہے چیف جسٹیج عمرت عبندیال کی جانب سے یہ سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے بہت طویل ہو چکا ہے اٹرنی جنرل آپ نے بہت سے رپورٹ فائل کی ہیں اللہ ہمیں حمد دے کہ صحیح فیصلے کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے حکومہ نے اپنا اگزیکٹیو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیا گئے ہیں عدیل وڑائی شمار شاتھی موجود ہیں اچھا دیل ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ جب ٹاک شوز میں آتے ہیں یا ویسے میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو ایک مردم شماری کی گراؤنڈ بھی پیش کی جاتی ہے لیکن ابھی تک یا تو صرف فنڈز نہ ہونے کی گراؤنڈ پیش کی جا رہی ہے عدالت کے سامنے یا تو پھر وزارت دفاع کی جانب سے جس طرح کہا گیا کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں یہ گراؤنڈ پیش کی جا رہی ہے تو مردم شماری سے جو بھی گراؤنڈ حکومتی وزراء پیش کرتے ہیں یا جو حکومت پیش کرتی ہے وہ عدالت کے سامنے ابھی تک کیوں نہیں رکھی گئی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مردم شماری کا گزرٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جائے گا حتمی عداد و شمار جاری نہیں کر دی جائیں گے اس وقت تک وہ جو بائنڈنگ ہے یعنی اگر یہ انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں اور مردم شماری بات میں ہوتی ہے تو اس کے بعد جو باقی کے انتخابات ہوں گے وہ آئینی طور پر پھر وہ باؤنڈ ہو جائیں گے اس کے مطابق ہلکہ بندیاں کرنی پڑیں گی اور ایک واقعی یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ضرور ہے کہ اس میں اگر مردم شماری جو کہ ہو رہی ہے اور یہ اتنگلوڈ ہونے یہ انتخابات اگر پہلے ہو جاتے ہیں تو یہ پرانی ہلکہ بندیوں پر ہوں گے اس کے بعد جو اکتوبر کے انتخابات ہوں گے اس میں تقریباً ویسے ہی جب ہلکہ بندیاں جو ہوں گی تین سے چار مہینے اس کا ایک قانونی پروسس ہے تو وہ یقیناً پھر نئی ہلکہ بندیوں پر ہوں گے تو آدھا ملک میں پرانی ہلکہ بندیاں ہوں گی اور آدھے ملک میں نئی ہلکہ بندیاں ہوں گی ایک یہ پوائنٹ ضرور ہے لیکن چونکہ حکومت نے اس کے علاوہ بھی ایک اور پوائنٹ بھی حکومت اٹھانا چاہتی ہے اور انہوں نے اس کا دکھر کیا لیکن وہ انہوں نے عدالت میں روزٹرم پر یہ بات نہیں کی مثال کے طور پر حکومت یہ کہتی ہے اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انتخابات کرانے کا جو سپیرٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ نگران حکومت ہوتی ہے ابھی انتخابات ہوں گے وفاق میں جو حکومت ہے وہ دوسری جماعتوں کی ہوگی لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی اور ایسے میں جب عام انتخابات قومی اسمبلی کے اور دیگر سوقوں کے ہو رہے ہوں گے تو اس وقت جب قومی اسمبلی کے انتخاب ہو رہے ہوں گے تو دو سوقوں میں اس وقت ایک جماعت کوئی نہ کوئی بنا چکی ہوگی حکومت تو اس وقت بھی لیول پلائنگ فیلڈ کا مسئلہ ہوگا یہ بھی ایک آئینی نکتہ ہے لیکن اس معاملے کو بھی اتنا زیادہ اٹھایا نہیں گیا تو حکومت نے جو سب سے آسان لگا اس کے لیے جس میں اس نے جو کہ کامیابی سے افترک روڈے اٹھکائے اور ابھی تک اسے کسی قسم کی مشکلات کو پیس نہیں کرنا پڑا بلکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ عدالتی حکم کے سامنے اس طرح پارلیمان کھڑی ہو گئی اور قراردادیں جو ہیں وہ منظور کی گئی اور قراردادیں منظور کرنے کے پاس سپلیمنٹری گرانٹ خود حکومت کی اپنی جو بل ہے ہنی بل وہ مسترد ہو گیا یعنی منی بل مسترد ہونے کا ایمپیکٹ جس جانے چیف جسیسہ پاکستان نے آج توجہ بھی مبزول کرائی کہ اس کا آپ مطلب جانتے ہیں یعنی عام زبان میں یہ سمجھا جاتا ہے جب پارلیمان میں منی بل مسترد ہو جاتا ہے تو حکومت ایک قسم کی ایک سریعت کھو دیتی ہے یعنی وہ بجٹ پاس کرانے کی اہلیت نہیں رکھتی یعنی وہ ملک انتظامی امور نہیں کلا سکتی یعنی بجٹ پاس نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا تو اس کا ایمپیکٹ تو یہاں تک ہوتا ہے تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا بتائج ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پیش کیا گیا بل جو ہے اس کا مسترد کر دیا گیا آپ کی پیش کی گئی تپلیمنٹری گرانڈ جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تو سوردیال تو واضح ہے اس میں تو کیا سرائی تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے حکومت خود کہہ رہی ہے ملک کے وزیرت داخلہ کہہ رہے ہیں زور لگا لیں جتنا مرضی زور لگا لیں انتخابات نہیں ہونے دینے جب ملک کے وزیرت داخلہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ یہ جو بل مسترد ہو رہا ہے یا جو بل بار بار پارلیمان نے لائے جا رہا ہے تو حکومت تو اپنا ذہن اپنے انٹینشن یہ واضح کر چکی ہے یعنی وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں پیسے کی کمی ہے یا دیگر کوئی تو اس کو تو خود حکومت نے اس تاثر کو زائل کر دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انتخابات نہیں ہوں وہ اس کی عورت و جہاد پیش کرتے ہیں لیکن عدالت ابھی تک ان تمام کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے عدالت یہ تسلیم نہیں کر رہی اور عدالت ایون آج ملکی لائن آرڈر کی سیچویشن ہے جو ان کے سامنے ایک دو روز قبل وزارت دفاع کی جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی تو جو عدالت ہے وہ اس کو بھی بظاہر مطمئن اس لیے نظر نہیں آ رہی وہ کہہ رہے دیشت زردی جو نائنٹی نائنٹی ٹو سے ہو رہی ہے اور انتخابات جو ہیں وہ دوزار آٹھ میں بھی ہوئے دوزار سات میں بنزر بٹو شہید ہوئی تو انتخابات تو اس صورت میں بھی ہوئے جب کچھ حملے اور دیشت زردی کی کاروائیاں ہو رہی ہوتی تھی تو اس لیے عدالت کے جو ریمارکس ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ دونوں ریپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں نہ وہ گرانٹ مسترد ہونے والے جواب سے مطمئن ہیں نہ وہ سیکیورٹی سے متعلق جواب پر مطمئن ہیں تو یہ معاملہ البتہ یہ ضرور حیران گنہ ہے کہ اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا حالانکہ یہ معاملہ تو اب اس میں کوئی آرڈر آنا تھا چیمبر سے لیکن اس کو سماعت کے یہ جب مقرر کیا گیا تو پھر اس پہ بڑی ڈسکیشن شروع ہو گئی کہ شاید ایسی اس ریپورٹ میں ایسا کچھ ہے افزارت دفاع کے اور ایک بار پھر سے اب یہ سماعت ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سماعت مکمل ہوگی تو تب اب عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے بہت شکریہ آپ کا